سبسکرائب پر چیلنگ ایک سبسکرائب پر چیلنگ ایک سبسکرائب پر لائک پر السلام علیکم ازیس طلب واتوالے بر جماعت نہم کے سیاسیت کی دوسرے سبق بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت اس کے سوال جواب اور سرگرمی کی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت سوال نمبر ایک ہے مناسب متبادل چن کر بیان مکمل کیجئے ڈیش جہوری توانائی کمیشن کے خیام کا اہم مقصد تھا دوسرا ڈیش دنیا کے تمام ممالکہ سب سے اہم مقصد بن گیا ہے تیسرا بھارت کی خارجہ پالیسی میں مندر جزیل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے چوتھا انیس سو چورتر عیسوی میں بھارت نے ڈیش کے مقام پر جوہری جانچ کی سوال نمبر ایک پہلے کا جواب ہے جوہری توانائی کی پیداوار کرنا دوسرے کا جواب ہے خالی جگہ میں معاشی ترخی تیسرا جوہری ترخی اور چوتھے کا جواب ہے پوکھرن سوال نمبر دو مندر جزیل بیانات صحیح ہیں یا غلط وجوہات کے ساتھ لکھئے پہلا بھارت چین تعلقات کی بہتری کے لیے پنڈت جوہرلال نہرو کی خدمات خابل ذکر ہیں دوسرا اٹل بیہری واجپائی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے پہل کی پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ کمیونس چین کو یو اینو کی رکنیت دینے کا مطالبہ بھارت نے کیا تھا بھارت اور چین کے وزیراعظم پنڈت نہرو کی بھارت کے وزیراعظم پنڈت نہرو اور چین کے وزیراعظم کی انیس سو چوپن میں ملاقات کے بعد یہ تعلقات مضبوط ہوئے ان دونوں لڑوں لیڈروں نے پنچ شیل اصولوں کے تحت دوستانہ موہدہ کیا تھا دوسرے کا جواب ہے یہ بیان بھی صحیح ہے کیونکہ پاکستان کے سربراہ پرویز مشرف سواجپائی نے دونوں ممالک میں امن و آمان خائم کرنے کے لیے بات چیت کی انیس سو ننانوے میں واجپائی نے پاکستان کا دورہ کر کے امن و سلامتی اور ترقیق کے لیے لاہور معاہدہ کیا واجپائی کی کوششوں سے ہی سمجھو تا ایکسپریس ریلوے اور صدا سرحد بس سرویس کا آغاز ہوا تھا سوال نمبر تین مندر جزیل استلاحات کی وضاحت کیجئے پہلا بھارت کی خارجہ پولیسی دوسرا خومی مفادات تیسرا عالمی امن پہلے کا جواب ہے بھارت کی خارجہ پولیسی کا پہلا نکتہ ہے بین الاقوامی سطح پر دوسرے ملکوں سے کس طرح کے تعلقات رکھنا اسے خارجہ پولیسی کہتے ہیں دوسرا نکتہ ہے بھارت انیس سو سیتالیس میں آزاد ہوا اور اپنے خارجہ پولیسی بنائی تیسرا بھارت کی خارجہ پولیسی بین الاقوامی امن و سلامتی حقوق انسانی کے خدروں پر مبنی ہے چوتھا بھارت کے دستور کی دفعہ اکاون کے رہنماع اصولوں کے مطابق بھارت خارجہ پولیسی تیہ کرتا ہے دوسرے نکتے کے جوابات ہے خومی مفادات کا پہلا نکتہ ہے اپنے ملک کے آزادی اور مختدر حیثیت کے تحفظ کی جو تدبیر کی جاتی ہے انہیں خومی مفادات کہتے ہیں دوسرا معاشی ترخی کے ذریعے اپنی طاقت میں اضافہ کی کوشش کرنا تیسرا ملک کی آزادی مختدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت اور دفاع کرنا چوتھا خارجہ پولیسی کے ذریعے خومی مفادات کا تحفظ کرنا تیسرا ہے عالمی امن اس کے پانچ اہم نکات ہے پہلا نکتہ ہے ملکوں کے درمیان تناؤ تشدد نہ ہو اور دوستانہ تعلقات ہو یہی عالمی امن ہے دوسرا اپنے ملک کے ساتھ پڑوسی ممالک میں بھی امن ہونا ضروری ہوتا ہے تیسرا جوہری اسلحہ اور جنگی ہتھیار عالمی امن کے لئے خطرہ ہے چوتھا افلاس جاریت نسل پرستی سے عالمی امن کو نقصان ہوتا ہے پانچوہ نکتہ معاشی ترخیت آون کا روح جان جمہوری سماج عالمی امن کے لئے اہم کردار ادا کرتے ہیں چوتھا سوال ہے جوہری اسلحہ سازی کی وجہ سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اپنی رائے دیجئے اب یہ پانچوہ سوال ہے اس کے تین اہم سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے بھارت کی خارجہ پالیسی جن خدروں پر مبنی ہے ان پر روشنی ڈالیے دوسرا بھارت چین تعلقات کی بہتری کے لئے جن لوگوں نے خابل ذکر خدمات انجام دی ہے ان کے بارے میں معلومات دیجئے تیسرا بھارت کی خارجہ پالیسی کے مقاصد تحریر کیجئے سوال نمبر چار اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے امریکہ کے جاپن پر گرائے ایٹم بوم سے جوہری اسلحہ کی تبائی کا احساس ہوا آج دنیا میں امریکہ روس فرانس انگلینڈ چین شمالی کوریا پاکستان بھارت کے پاس جوہری اسلحہ ہے تیسرا جوہری اسلحہ میں اضافے کی وجہ سے دنیا میں تناؤ بڑھ رہا ہے چوتھا سرد جنگ اور آباد کے حالات میں جوہری اسلحہ سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے سوال نمبر پانچ کے جوابات ہے پہلا نکتہ ہے بین الاقوامی امن اور تحفظ کو ترجیح دینا دوسرا نکتہ بین الاقوامی مسائل پر امن پور امن تاریخے سے حل کرنا تیسرا نکتہ ہے دیگر ممالک سے دوستانہ تعلقات خائم کرنا چوتھا نکتہ بین الاقوامی خوانین کا احترام کرنا پانچوہ نکتہ انسانی خوخ کا احترام کرتے ہوئے ان کی حفاظت کرنا دوسرا ہے بھارت چین تعلقات کی بہتری کے لئے جن لوگوں نے خابل ذکر خدمات انجام دی ان کے بارے میں معلومات پہلے ہے بھارت چین تعلقات میں بہتری کی پہل بھارتی وزیراعظم پنٹیت نحروں نے کی تھی دوسرا نکتہ ہے ان کے بعد وزیراعظم اٹل بیہاری واجپائی نے اہم کردار آدھا کیا تھا تیسرا نکتہ ہے دیگر وزیراعظم نے بھی اپنی حد تک کوشش کی تھی تیسرا نکتہ ہے بھارت کی خارجہ پولیسی کے مخاصد پہلا نکتہ تیسرے سوال کا دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانی تعلقات خائم کرتے ہوئے عالمی امن و سلامتی کی کوشش کرنا دوسرا نکتہ ہے بھارت کی اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کرنا تیسرا نکتہ بھارت کی معاشی ترخی کیلئے دیگر ممالک سے معاشی اور تجارتی تعلقات قائم کرنا چوتھا نکتہ ہے بہن الاخوامی امن و سلامتی اور خوانین کو فوقیت دینا مندر جزال تصوراتی خاکہ مکمل کیجئے خارجہ پولیسی کا تائین کرنے والے عوامل یہ چھٹے سوال ہے اس کے کل پانچ عوامل لکھنا ہے پہلا نکتہ ہے ملک کا جغرافیہی محل وخو دوسرا سیاسی نظام تیسرا معاشی نظام چوتھا انتظامی عوامل پانچوہ سیاسی خیادت امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ